بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ترقیب دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ علم کسی کہتے ہیں علم علم کے لوگوی معنی ہے جاننا آگا ہونا یا واقفیت حاصل کرنا آگا ہونا جاننا یا واقفیت حاصل کرنا اس کے لئے لوگوی معنی ہے اور اس طرح معنی میں کہ کسی بھی چیز کی بارے میں اس کی تخلیق کیسے ہوئی اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں جاننا کہلاتا ہے علم اللہ تعالی نے انسانوں پر بہت سے احسانات کیے اور انہیں میں سے ہی ایک احسان ہے علم کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا بہت سارے نعمتیں دیئے بہت سارے احسانات کیئے اور ان میں ایک علم کا بھی احسان رکھا ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرح سے یعنی سورہ اللہ کی جو پہلی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن اکرہ بسم اللہ الرحمن اللہ جی خلق خلق الانسان من الک اکرہ والبکن اکرہ اللہ جی علم اللہ من قلم اللہ من انسان من معلم یعلم کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو ان کی خودکی سے بنایا پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا یہ جو آیات ہے سجادہ کی یہ علم کی فضیلت کو جو میں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علم کو سب سے کہنے علم و حاصل کرنے کے لئے کہا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو فضیلت دی ہے تمام مخلوقات پر اسی وجہ سے علم کی وجہ سے اور اس کو اشتر مخلوقات کا کہ انسان اشتر مخلوقات ہے تمام مخلوقات میں افضل ہے اور اس کی فضیلت کس پر ہے علم سے کیونکہ اللہ تعالی نے بہت سارے مخلوقات بنائی ہیں ان میں طاقتور چیزیں بھی ہیں طاقتور جانور بھی ہیں بہت لمبے لمبے قد کی انسان کو گزرے لیکن اللہ تعالی نے کسی کو جو طاقت کی ہے یا علم کی ہے وہ علم کی بنا پر اس کو فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالی کا یہ جو ہاتھ سے بنائے انسان ہے یہ علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس علم ہے اسی طرح بیٹا قرآن میں بہت ساری اور آیات ہیں جن میں یہ بہت مشہور آیت ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں یاد بھی رکھتے ہیں کل رب زدنی علمہ کل رب زدنی علمہ یہ آپ صلی اللہ علمہ many دعا سکھائے گئی اللہ تعالیٰ کی طرح سے کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما یعنی آج رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے علم اضافہ کی دعا دیجئے قول رب جب نے علم کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اور اسی طرح آگے یہ سورہ فاتح کی آیات کیوں یہ سورہ فاتح کی آیت ہے اللہ کے بندوں میں سے اہلِ عرم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں ہیں جو اہلِ عرم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں اس کی شناخت رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ اس کی بندگی کرتا ہے اسے ڈرتا ہے اور خشب اختیار کرتا ہے اسی طرح آگے ایک آیت ہے سورہ مجالتہ کی سورہ مجالتہ میں اشارت ہوا یرفتہو 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 اللہزین آمنو منکم واللہزین اوتو العلم درجات یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا تو یہ لگا کچھ آیات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے اس کے ساتھ دیکھیں جب انسان پیدا کیا گیا تو یہ امی تھا اس کے علم میں کوئی بات نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اپنے انسان بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں جو آپ انسان پر بنانے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر حضرت آدم علیہ السلام پیدائی شروعی اور اللہ تعالیٰ نے نائب کی حیثت سے خلیفہ کی حیثت سے انسان کو نے وہ بنا دیا اور علم ہی کی وجہ سے تمام اخلوقات پر فضیلت ہی ہے اور اس علم کی فضیلت کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کریں باقی کسی وجہ سے طاقت سے یا کوئی اور معاملہ ہو اس کی وجہ سے انسان کو سجدہ نہیں کرائے گیا برکہ صرف سجدہ کرائے گیا ان کی وجہ سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بہت سے باتیں انشاء فرمائی ہیں جن میں بہت مشہور ہے انما بریسلو مولیما کہ مجھے مولیم بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی مجھے استعاد بنا کر بھیجا گیا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنے علم اضافے کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے کہ کل ربی زدنے علمہ اور اسی طرح آپ بینا بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ جب غدر غدر میں بہت سارے قیادی آگئے تھے تو آپ سے رسول نے ان کے آزادی کا جو فیڈیا رکھا تھا وہ علم بھی رکھا تھا کہ آپ ہمارے بچوں مجھے سے دردس بچوں کو علم دے دیں پڑھا دیں تو پھر ہم آپ کو آزادی دے دیں گے یعنی کسی کا رقم رکھا گیا کسی کا کوئی اور کام کے ذریعے آزادی دے دیں گئی اور جو پڑھے بھی کہتی تھے ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو اند دے دیں تو بیٹا پران کرنگ میں بہت ساری جگہ اوپر آدیس میں بہت ساری جگہ اوپر یہ علم کی اہمیتر وہ باضح کی گئی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خود علم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں اگر اس لیکچر میں بیٹا کوئی بات سن میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بزریا ٹیکس میں ایسی وارڈس اپ یا کار کے ذریعے اسلام علیکم بارہ بات